اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آربیٹ سکول سے محمد شان گریڈ سیون کے انگلیش کی لیکچر کے ساتھ اب لوگ اس کا چپٹر مورن کر رہے تھے بچوں چپٹر کا نام ہے جمیل از اشیمد یہ پیڈ نیبر چھے کی اوپر ہے پچھلی لیکچر کے اندر ہم نے اس چپٹر کی پور ایک پورا خلاصہ کیا تھا اور ہم نے اس کے پوری ریڈنگ کی تھی الانگ ویڈ اس کے جتنے وارڈ میننگز تھے وہ سارے کے سارے آج کی چپٹر کے لیکچر کے اندر ہم اس کی ایکسسائز سالف کریں گے ایکسسائز سالف کرنے سے پہلے جلدی سے ہم لوگ چپٹر ریوائز کر لیں کہ چپٹر میں کیا تھا چپٹر میں میں نے سٹوری یہ پڑی تھی کہ ایک صاحب تھے جمیل ان کے پاس ایک رومال تھا سفید رومال جس کی اوپر سرخ کلر کے دھبے تھے گول گول سے ٹھیک ہے جی ان کو یہ رومال بہتا پسند تھا وہ اپنے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ میں اس کو ڈال کے رکھتے تھے اس طرح ڈال کے رکھتے تھے کہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا رہے ایک دن وہ صبح جا رہے تھے کہیں پر روڈ پہ تو ان کو رومال کی ضرورت پڑی کہ انہوں نے چھینک مارنی تھی تو ان کو رومال نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی جس میٹنگ سے اٹھکے ہیں ہوں تو وہاں پہ جا کے اس رومال کو ڈونڈوں کہ ان میں سے کسی بندے کے پاس نہ ہو وہاں پہ گئے تو پہ چلا کہ انہوں نے ایک بندے کو اپنا رومال ادار دیا تھا کہ وہ اپنا کوٹ صاف کر لے لیکن اس بندے نے فوراں بتایا کہ میں نے یہ رومال آپ کو واپس کر دیا تھا پھر اس کے بعد ایک دوسرے بندے نے کہا دوسرے بندے کو انہوں نے رومال دیا تھا لیکن انہوں نے کہا جی میں نے بھی اپنی آنٹی کو رومال لہر آ کر واپس کر دیا تھا پھر اس کے بعد انہیں تیسرے بندے کو کہا کہ میں نے تمہیں رومال دیا تھا کہ تم نے اپنی گھڑی کو سلور کلر کی گھڑی کو اس کی چین کو چمکانا تھا تو کہتا جی میں نے آپ کو چمکا کے واپس کر دیا تھا پھر ایک اور بندے کو انہوں نے کہا کہ تمہیں رومال دیا تھا وہ کہتا جی میں رومال میں باہر دھوپے گیا تھا تو اس رومال سے اپنے سر کو ڈھام کر ڈھک کر گیا تھا اور میں نے واپس آ کر آپ کو رومال واپس کر دیا مستر جمیل نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ میرے رومال آپ سب کے پاس ہے لیکن میرے پاس مجھے تو واپس نہیں ملا تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ میں سے کس نے یہ رومال میرا چورا لیا ہے مجھے واپس نہیں کر رہے اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے تو جمیل صاحب نے کہا کہ آپ سب اپنی تلاشی دیں تو ان سب نے اپنے پینٹ کی جو پاکٹس تھیں وہ باہر نکال دکھائیں کہ یہ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ان کی پاکٹس میں سے کچھ رسیدے نکلیں ٹھیک ہے جی کچھ ویزٹنگ کارٹس نکلے موبائل آج کے دور میں چپٹر میں لکھا ہوا تھا اور کیا نکلا جی والٹ ان کا بڑھوہ نکلا اور پیسے نکلے لیکن کوئی رومال نہیں تھا پھر انہوں نے جمیل سے کہا کہ یوں تو نہیں کہ رومال تمہارے اپنے پاس ہے تو جمیل کی پاکٹس بھی کھول کے دیکھیں تو کیا ہوا جی ان کی پاکٹ میں میں رومال نہیں تھا تو اتنے میں ایک بندہ بولا کہتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جا رہے تھے تو مجھے پکا یاد ہے کہ آپ نے اپنی پاکٹ میں رومال لگایا ہوا تھا اس کانو رومال آپ ہی سے گم ہوئے بتائیں آپ یہاں سے جانے کے بعد کیا 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 آپ نے تو انہیں بتایا کہ رستے میں نے ایک گائے دیکھی وہ گائے ایک باڑ کے ساتھ باڑ کی اوپر سے دیکھ رہی تھی اور چارہ کھا رہی تھی تو اس کو تو میں رومال دینے سے رہا پھر میں نے رستے میں ایک کتہ دیکھا تھا اس کو بھی رومال دینے سے رہا کہتے ہیں جی پھر کہتے ہیں ہاں یہ اتنا یاد آیا کہ ایک گاڑی کار ایک کارنر سے ایک کونے سے ایک تم تیز چلتی ہوئی آئی اور مجھے لگا کہ مجھے نیچے دے دے گی تو میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے اس باڑ کی طرف چلانگ لگا دی جس کی طرف گائے بندی ہوئی تھی پھر تو کہتے ہیں میں گر گیا اور میرا گھٹنا زخمی ہو گیا پھر جی تو پھر انہوں نے کہا جی پھر وہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو گھٹنا بہت زخمی تھی نہیں ہوا کہتا ہے جی بہت زخمی ہوا اتنا کہ اس میں سے خون آنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے کہا اور اس کو خون کو روکنے کے لیے اور یہ کہتے کہتے وہ رک گئے تو دوسرے بندوں نے کہا بتائیں انہوں روکنے کے لیے کیا کیا کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں کیا بس آپ چھوڑ دیں میں آپ کو اپنے رمال کے لیے مزید تنگ نہیں کروں گا لیکن ان میں سے ایک بندے جو سمجھ گیا تھا کہیں جمیل کے پاس ہی رمال ہے اور ہمیں خامخہ ہی اس کریئٹنگ اف فس ہمیں تنگ کر رہا ہے چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے تو انہوں نے اس کو بہت سے پکڑ لی اور کہا نہیں نہیں ہم آپ کو گھٹنے کا زخم ضرور دیکھیں گے کہیں بچارے میں کوئی خرابی تو نہیں ہو گئی یا اس کو صفائق ضرورت تو نہیں ہو گئی تو جیسے انہوں نے پینٹ اوپر کی گھٹنے تک تو پتہ چلا کہ وہی ان کا جو رمال تھا وہ وہاں بندہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا جمیل صاحب کیا اب آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ نے خواہ مقام لوگوں پر الزام لگایا اور جمیل صاحب کو واقعی بہت شرم ان کی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اور مال بچاروں نے استعمال کرنا ہی چھوڑ دیا اور اپنے علماری میں رکھ دیا تو یہ بچوں تھا اس چپٹر کا سارے سارا ریویجن آج ہم اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں دیکھیں جی پہلا کوسچن آپ نے اس چپٹر میں جمیل کے انٹر کرچیف کے بارے میں کیا بڑا ملک کیسا تھا اور جمیل صاحب اس کے ساتھ کیسا اس برداؤں کرتے تھے تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ ریڈ سپارٹڈ ہنٹ کرچیف تھا جو کہ جمیل صاحب کو بہت پسند تھا ٹھیک ہے اور جمیل صاحب آلویز وور ہم وور اٹ ان اٹس فرنٹ پاکٹ اپنی فرنٹ پاکٹ میں اس کو پہن کے رکھتے تھے یہ میں کوششن آنسر دیکھیں جی اس کو زوم کرنے کے ضرورت ہے تو زوم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی سوکے جی مسٹر جمیل ہیڈ ایک بگ ریڈ سپارٹڈ ہنٹ کرچیف ان کے پاس ایک ریڈ سرخ طبوں والا ایک بہت بڑا بڑا بہت بڑے بڑے ڈاٹس والا ہنٹ کرچیف تھا which he always wore in his فرنٹ پاکٹ جس کو ہمیشہ کہاں پہن تھے اپنی فرنٹ کوٹ پاکٹ میں پہن تھے پھر کہاں تھا ہنٹ کرچیف was stuck out a little ہنٹ کرچیف تھوڑا سا باہر نکلے ہوا تھا کیوں دس away و دس was easy to notice تاکہ لوگ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں نیکسٹ ہے جی مارے پاس when and where کہاں اور کب did مسٹر جمیل ریالائز ان کو احساس ہوا that is ہنٹ کرچیف was not there in his پاکٹ اس کے پاکٹ میں نہیں ہے تو اس کانسر کیا ہے ایک دن وہ صبح جب جا رہے تھے تو اور ان کو چھینک کی ضرورت محسوس ہوئی لیکن چھینک مارنے کے لیے رمال کی ضرورت محسوس ہوئی ان کو رمال نہیں ملا one morning ایک صبح مسٹر جمیل was going along the road صلق کے ساتھ جا رہے تھے he warned his انکرچیف اس کو انکرچیف کی ضرورت پڑی to sneeze into تاکہ اس کے اندر کیا کر سکے وہ چھینک مار سکے بڑھ دے it was not in his پاکٹ اس کی پاکٹ میں نہیں تھا how did مسٹر جمیل go about finding his انکرچیف بچہ یہ question answer جوں گے آپ کو جو اس کی ویڈیو لیکچر انڈ ہے وہاں پہ آپ کو slides کی فارم مل جائیں گے وہاں پہ انڈ پہ ویڈیو کو pause کر لیجئے گا question مل جائیں گے مزید براہ school سے آکے آپ ان کا print بھی لے سکتے ہیں how did مسٹر جمیل go about finding his انکرچیف تو مسٹر جمیل نے اپنے ہانڈکرچیف ٹوڑنے کے لئے کیا کیا تو مسٹر جمیل felt in his pocket پاکٹس کے اندر ہاتھ انڈالا اوپر اوپر سے ہاتھ مار کے دیکھا for the ہانڈکرچیف فرسٹ تو پہلے انہوں نے کیا کی اپنی جیو ہانڈکرچیف ٹوڑنے کوش کی جب وہاں سے نہ ملا when he did not جب اس کو وہاں سے نہ ملا find it there جب اس کو وہاں نہ ملا تو کیا کیا he started to blame ادر for taking it اس نے دوسرے کے ازام لگانا شروع کر دیا کہ آپ نے میرا ہانڈکرچیف چرا لیا ہے نیکس دیکھیں جی was مسٹر جمیل willing to lend his ہانڈکرچیف to ادر بتائیں جی کیا مسٹر جمیل جو ہے وہ یہ دوسروں کو رمال دینے کے لئے تیار تھا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ جو 5 to 13 پانچسز لے کر تیری لائن پیراغراف 2 ہے اس چپٹر کا وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسٹر جمیل نے اپنا رمال آپ اگر یہ نہ بھی لکھیں تو مسٹر جمیل lent his ہنڈکرچیف to حنیف یہاں سے نا یہاں سے ہم کر لیں that he lent his ہنڈکرچیف to حارس نعیم سلیم etc for different purposes ایک بندے کو اس نے دیا تھا کوٹ صاف کرنے کے لئے ایک بندے کو اس نے دیا تھا کہ اپنی خالہ کو لہرا سکے ایک بندے کو اس نے دیا تھا کہ وہ دوب میں جا رہا ہے سر پہ اس کو باندھ کے جا سکے اور ایک بندے کو دیا تھا کہ اپنی سلور کی گڑی صاف کر سکے اگلا کوششن ہے جی for what purpose کس purpose کے لئے the red spotted handkerchief is used by different people مختلف لوگوں نے کیسے استعمال کیا سب سے پہلے کون ہے حارس ٹھیک ہے تو حارس نے کیا کیا حارس borrowed handkerchief اس نے مانگا handkerchief to wipe صاف کر سکے some spots of his کوٹ اپنے کوٹ سے کچھ نشانات وغیرہ صاف کر سکے دوسرا کون ہے حنیف حنیف use it to wave to his aunt حنیف نے اس کو کیوں استعمال کی اپنی خالق کو لہرانے کے لئے پھر دوسرا نائیم نائیم took it to polish his silver chain اپنی silver chain کو گھڑی کی silver chain کو polish کرنے کے لئے سوری استعمال کی سلیم سلیم popped it over its head اس نے سلیم اس کو اپنے سارے کے اوپر باندھ دیا تھا what is the proper way to find something misplaced گم شدہ چیز کو misplaced جس کو رکھ بول گئے ہوں اس کو ڈونڈنے کا چطہ طرح ہے instead بجائے of blaming اثر بجائے دوسروں کو الزام لگانے طریقہ کی ہے تو آنسر کی آپ یہ دیکھیں آپ پہلے اس جو گم شدہ چیز اس کو خود ڈونڈ دیں دوسروں کو الزام دینے سے پہلے تاکہ آپ شرمنگی سے بائش سکیں شرمنگی سے بائش سکیں دوسروں سے مدد لینی ہے تو ان سے انظام نہ لگائیں بل کیا کریں انہیں کہیں آپ میری مدد کر دیں کہ میں سنو مال دون سکوں دیں سکتا ہے آپ کی مدد کر سکیں آپ کو یہ یاد دلانے میں کہ آپ نے اس کو کہا رکھ تھا ہوگئی جی نیکس یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ جی ہمارے پاس ہے اللہ آپ کا بھلہ کریں ورڈ میننگ ہے تو ایک ورڈ ہے سٹک آؤٹ یہ question number d ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں کدھر گیا ان کو ہم نے فکروں میں استعمال کرنا چکے ہو رہے تو یہ فکریں میں نے یہاں بنا دی ہیں ذرا دیکھیں جی سٹک آؤٹ باہر نکال ٹھیک ہے نکال ٹھیک ہے جی ہی ٹرن آؤٹ دا پاکیٹ تو شو اس کنٹینٹ اس نے جی خالی کر دی باہر نکال دی تاکہ دیکھ سکیں کہ اس کے اندر کیا ہے ٹرن اپ ٹھیک ٹرن اپ کا مطلب ہے زائر ہو نا پیش ہو نا ہی 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 نہیں آیا تو اس کے والدین کیا ہوں گے پریشان ہوں گے لک فور آپ کیا چیز ڈونڈ رہے ہیں لک فور مطلب ہے ڈونڈ نہ گو آباؤ گو آباؤ کیا طریقہ کار اختیار کیا تو آپ نے فلاں کام کیلئے کیا طریقہ کار کیا اختیار کیا ہم نے آپ نے نوکری دونڈ کیلئے کیا طریقہ کار دونڈ ہے فال اور گر جانا ہی ٹرپ وہ فسلا اور گر گیا صحیح ہوگی ایک سائز نمبر ڈی ہم نے کار لی یہ بچوں ہیں ہم نے فکریں ملانے ہیں الفاظ کو ان کے صحیح میننگ ساتھ پراؤڈ پراؤڈ کو مطلب فخر کرنا اب دیکھ ایک درست اس کو ملائیں اے ہے ورید لی نہیں فیلنگ سوری اینڈ گلٹی نہیں تینک سوچنا نہیں پلیز ان سیٹسفائید یہ اس کے ساتھ بلکل صحیح ہے اچھا جی پینسل تمہیں نہیں ملی تو پراؤڈ پراؤڈ کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے یہ پلیز ان سیٹسفائید خوش اور مطمئن سنیز سنیز کنا ہوتا ہے زور سے چھینک مارنا کیسے چھینک میں کیا ہوتا ہے ایک دم ہوا آپ کے تیز ہی آپ کے ناکس نکلتی ہے تو یہ تو ہے ایر تھوڑا سا ہمیں کہا دیتا ہوں زوم کر لیں اس کو تھوڑا سا تاکہ ایک سا ہی نظر آ جائے یہ لینچ یہ ہم نے زوم کر دیا یہ دیکھیں یہ تو سنیز میں کیا ہوگا تو ہے ایر ایر کم سڈنلی کم سڈنلی آؤٹ فرم یور نوز ایک دم آپ کے ناک سے تیز ہوا نکل انشیس لی کا مطلب بے چینی سے کیا مطلب جی پریشانی سے انشیس لی سا جو اچھا سب سے موضوع ورڈ ہے وری لینڈ لینڈ کا مطلب ہوتا ہے ادھار دینا بارو ادھار لینڈ ہے دینا تو لینڈ میں کیا آئے گا جی شباش یہاں پر تو آپ کیا کریں to let اجازت دیں سم باڈی کسی اور بندے کو use something that belongs to you کوئی ایسی چیز جو آپ کی اور آپ دوسری بندوں کو استعمال کرنے کی اجازت دے دیں ٹھیک یہ to join or try something یہ دیکھیں اتفاق سے بن کام نے سامنے آگئے فس فس کا مطلب کیا ہوتا جی کسی چیز کو آپ نے خواہ مخواہ بڑا بنا کے دکھا دینا تو فس میں think تو نہیں آئے گا feeling sorry or guilty بھی نہیں آئے گا یہ ہو چک ہے یہ ہو چک ہے اس کے بعد اور کیا ہوگا جی to get upset unnecessarily خواہ مخواہ جناب پریشان ہو جانا غصے میں آ جانا یہ فس ہوتا ہے جس کو نہیں کہتے ہیں خواہ مخواہ ڈراما نہ کرو hedge hedge کے مطلب کیا ہوتا جی شاہباش ای بارڈ وغیر اسی ہوتی ہے آپ کے سکول کے لون میں بارڈ لگی ہوئی ہے یہ ہم نے دیکھ ہے یہ ہو گیا کسی باغ کسی فیل کھیر یا کسی روڈ کے ساتھ جو جھاڑیاں وغیرہ لگی ہوتی ہیں جو کیا کیوں تو ایک بارڈ بنای ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں hedge کہتے ہیں next کیا جی suppose suppose what do you کپڑے کا ٹکڑا جس ہم کیا کرتے ہیں باننے کے لئے استعمال کرتے ہیں کسی زخمی عصے کے گینس تو یہ strip of cloth کپڑے کا وہ ٹکڑا to put around باننے کے لئے ان انجل پارڈ کسی زخمی عصے کو اور پھر کیا جی ashamed شرمنگی feeling sorry and guilty guilty کیا بطل بھی کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گصور وار سمجھ رہا ہو صحیح ہے جی یہ ہوگی جی آپ اس کے answer یوں لکھیں گے یہ one ہے نا تو one کس کے ساتھ مل رہا ہے دیکھیں please and satisfied one کس کے ساتھ مل رہا ہے d کے ساتھ دوسرا کیا ہے sneeze ٹھیک ہے sneeze کو بطل بھی ہوتا ہے جی ہمارا اللہ بطل بھی شابش زور سے آپ کی ہوا آنا ہے یہ ناک سے نکلنا ٹھیک ہے to have air come suddenly out from your nose تو h تھا تو two کا کیا آ جائے گا h یہ میں نے اس طریقے سے آپ لوگ کے questions یہاں بھی لکھ رکھے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں یہ ہے تو پہلے کا d دوسرے کا h تیسرے کا a چوتھے کا i اس طریقے سے ٹھیک ہے میں نے نشان لگا کے دیا دیئی next ہمارے پاس کیا ہے کہتا ہے جی use lend اور borrow دیکھیں lend کا مطلب ادھار دینا borrow کا مطلب کیا جی ادھار لینا اب دیکھیں یہ ان فکریں ہیں ان فکر لینڈ اور borrow کا استعمال کرنا ہے دیکھیں کیا کہتا ہے جی if you need a pen اگر تمہیں pen کی ضرورت ہے i can dash one دیکھیں جس بندے کو pen کی ضرورت ہوگی ہم اس سے pen مانگنی اسے دیں گے تو جواب ہے سر اس کو دیں گے اگر دیں گے تو یہاں پھر کیا آئے گا lend i can lend you one next can i dash your book کیا میں آپ کی book لے سکتا ہوں اب یہاں پر ہم book لے رہے ہیں نا جی تو پھر یہاں پہ چاہیے burrow دیکھیں جب ہم نے مانگی ہوگی ہم سے مراد کیا ہے دیکھو subject کیا ہے فکرہ کس کا ہے جس کے حساب سے فکرہ ہے وہ مانگ رہے ہے next has he returned the stapler کیا اس میں stapler واپس کر دیا ہے you dash him جو کہ تم نے اس سے دیا تھا آپ دینے والے ہیں تو لیکن کیونکہ has ہے نا اس کی third form لیں گی lent him she let me dash her car to go for the shop اب دیکھو اس کا فکرہ لفظ مطلب کی ہے اس نے مجھے اپنی کار استعمال کرنے کی اجازت دی صحیح ہے تو کیا ہوگا اس نے گاڑی اس نے مجھے استعمال کی اجازت دی اس نے یہاں فکرہ ہوتا she کے ساب سے پھر لینڈ ہوتا لیکن میں کے ساب سے بات ہو رہی ہے تو پھر کیا ہو جائے گا بارو she let me بارو next they had to dash money from the bank ان کو پیسے بینک سے لینے پڑے they had to borrow I have learned never to dash my book never to lend my book you are allowed to dash books from to dash five books from the library time تم یہ جانے ہے کہ تم پانچ کتابیں لے کے جا سکتے ہو جو لے کے جانے والا وہ بکس دیت نہیں لے رہا نا بار ہو صحیح ہوگی جی اوکے جی نیکسٹ ہمارے پاس کون سی ایکس سائز ہے جی یہ بچوں ہمارے پاس ہیں جی اگلی ایکس سائز ہے homo phones homo phones کیوں سے ہوتے ہیں یہ فریشن بڑی پیپر میں آی آتی ہے ایسے الفاظ جن کی ہیر یہاں اور ہیر بال ٹھیک جسے یہاں پہ فیر اور فیر ایک فیر کا مطبق ہوتا ہے جائز ایک فیر کا مطبق ہوتا ہے کرایا ٹھیک ویر ویر یہاں ویر کہاں پہ اور یہ ویر پین نا ویچ کون سا اور یہ ویڈی ویچ ویچ چڑیل ٹھیک تو یہ ان کو ہم نے اس طریقے سے فکریں بنانے ہیں کہ ان کے میننگ میں آسانی سمجھ آسکے یہ دیکھیں ہم نے یہاں آپ کے لئے بنا کے رکھے ہوئے ہم آپ کو یہیں سے نکال دکھا جاتے ہیں یہ دیکھیں نظر آرہے ہیں جی ہومو فونز تو پہلا ہے جی فلور اور فلاور ایک جو پہلا ہے فلاور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آٹا جو بریڈ ہے جو روٹی ہے میرے باغ میں پھول ہیں ویر اور ویر ویر کا مطلب ہے کہاں ویر دو جو تم کہاں گئے تھے ویر دو جو تم کہاں جاتے ہو ویر دو سی ہر لاس تم نے اس لاس کہاں دیکھ تھا آپ کوئی فکرہ بنا سکتے ہیں اور ویر پہن نا آئی ناو پرسن ویرنگ سنگلاسز میں ایک بندے کی جانتا ہوں جو کہ سنگلاس پہتا ہے بوشت کے لئے آسان کر لیں آئی ویر سنگلاسز میں سنگلاسز پہنتا ہوں دو بار چشمہ آئی ویر ٹی شرٹ ٹی شرٹ پہنتا ہوں ٹھیک ہے نیکس سوری اس کو ڈالے پھر کہا جی ہمارے پاس فیر اور فیر تو ایک فیر کا ف اے آئی فیر اس فیر کا مطلب کسی میلے ملے جانا وہ ٹک تک کڈز ٹو دا فیر ہم بچوں کو میلے ملے یہ فیر کرایا بس فیر بس کرایا آپ کہہ سکتے ہیں فرم تلہ گنگ ٹو ملک وال فرم راول پنی ٹو لاہور کچھ بھی کہ سکتے ہیں ایک ہے جی تمہارا اور ایک ہے تم ہو ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے یہ شوٹ ہے تم کیا ہو جی میرے ہم نام ہو اور اس کا مطلب کیا ہے تمہارا what تمہارا نام یہ بھی ایک اچھا فکر ہے ٹھیک ہے بچوں تھوڑا زیادہ زوم نہیں ہو گیا یہ دیکھیں نیکس کیا ایک سنٹ اس سی این تی سنٹ اس سنٹ خوشبو the flower have lovely scent اس پول کی بہت پیاری خوشبو ہے اور ایک سنٹ اس این تی سنٹ اس کو بیج دینا ٹھیک ہے i sent him a message you sent me a message they sent me a message آگ کہ which is which is which which class are you in which is your class تمہاری class کون سی ہے تم کون سی کلاس میں ہو یہ کون سا ہے جی یہ جناب which which ch which ہے ٹھیک ہے اس which چوڑیل ٹھیک تو which کیا ہوتی ہے which is very scary that which was very scary وہ بڑی خوف ناک قسم کی جدو کرنی تھی چوڑیل تھی ہو کی نیکس بچوں ہمارے پاس چھوٹی سی کہانی ہے کہانی کیا ہے دو ورڈز ہیں ایک ورڈ ہے سبجیکٹ ایک ورڈ ہے پریڈی میں آپ کو پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں دیکھیں کوئی بھی سنٹنس ہے مثال طور پر میں ساتھ ترین فکر سے لیتا ہوں آئی ایم ابو آئے میں ایک لڑکا ہوں اب یہ فکر میں بات کس کی آئی میری بات ہو رہی ہے نا میں جو ہوں یہ کیا ہوں سبجیکٹ سبجیکٹ کے لابا باقی جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارے کیا ہے پریڈیکیٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ سے اس قویشن میں کہے گا کیا کہ آپ نے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کو الگ الگ کرنا ہے تو بچوں اس میں سمجھ جو بات ہے آپ نے ڈھونڈ کس کو ہے سبجیکٹ کو جیسے سبجیکٹ طور پر ہی شی ٹھیک ہے جی ایٹ آئی وی یو یا کسی بندے کا نام یہ کیسے ایک کرتے ہیں یہ ایک کرتے ہیں اس سبجیکٹ اور باقی سارے پر کیا بن جاتے ہیں بڈیکیٹ بن جاتے ہیں ذرا چیک کرتے ہیں جی کوشن نمبر ایف ہے ہمارے پاس اس کو ہم ذرا دھیان سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تنگ نہ کریں پہلا کہتا ہے جی ہی رین آؤٹ آف دا ہاؤس اچھا کوشن کیا ہے بڈیکیٹ سبجیکٹ سبجیکٹ لگا اور باقی پریڈیکیٹ کیا کر لوں انڈرائن کر لوں ہی رین آؤٹ آف دا ہاؤس وہ گھر سے باہر باگ گیا تو یہ ہی کو تعلق بہت باگ اس کو میں نے کیا کر لی انڈرائن کر لیا سڈنلی the noise of running we heard ہم نے باگ نہیں کہ سن کون رہے ہیں ہم وی سبجیکٹ ہوگیا باقی سار سار کیا ہوگا پریڈیکیٹ میں آپ لوگ کے آسانی کے لیے تاکہ آپ لوگ کو کلی نظر آئے میں پریڈیکیٹ کو ریڈ گلر ترتی ہے کون ترتی ہے مشلی تو مشلی کیا ہوگی سبجیکٹ اور اس کے لئے باقی جو کچھ بھی اثر سوئیم یہ فکرے میں تو یہ کیا ہو جائے گا تارک اور اقبال کمرے میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر کتنے بندے ذکر ہے دو بنوں کا تارک اور اقبال تو دونوں سبجیکٹ ہوں گے تارک اور اقبال سبجیکٹ اس کو میں نے بندے کہا دیا دی اور کٹ اور سپینڈنگ باقی سارا اس کے علاوہ ہے سارک سارا کیا ہو جائے گا پرڈیکٹ ہو جائے گا میں نے اس پہ یقین نہ کی تو یہ مطلب ہے تو کس نے نہ کی تو میں نے کیا بتا جتنے پرون ناؤن ہیں وہ اور جو ناؤن ہیں وہ وہ سارک سار عمومی طور پر کیا آتے ہیں باقی سارا کیا ہے پرڈیکٹ باقی یہ تنا چار لینوں کو فکر کیوں نہ وہ سارک سارا پرڈیکٹ ہی ہوگا میرے بھائی نے پرڈیکٹ کس نے خریدا میرے بھائی نے تو میرا بھائی کیا ہوگا سبجیکٹ باقی پرڈیکٹ تو اس میں کمال کیا آپ نے سبجیکٹ ڈھونڈ لینا باقی پرڈیکٹ بن جائے گا تم نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تو کس کے مطلق بات ہو رہی ہے آپ کے مطلق بات ہو رہی ہے سبجیکٹ اور باقی سارا یہ کیا ہو گیا پرڈیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آپ کی ایکسرسائز اللہ کے حکم سے ختم ہو گئی ختم ہو گئی ہاں جی اس میں صرف ایک تھا کہ آپ نے ایک کنورسیشن کا ڈائلاؤگ لکھنا ہے پورے پورا تو وہ بچوں پر ہم سکول کھلیں گے تو ہم تب کر لیں گے ٹھیک ہے جی اگلی لیکچر میں بلیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ لیکچر کے اینڈ پر ضرور گوھر سے دیکھیں گے آج یہ ان کی سلائیڈز بنا کے ہم ساتھ لگا دیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ